ایک فرم کے ریفرنس سے لیبر ڈیمینڈ کرو پر بات کی تھی لیکن چونکہ ہمارا میکرو ایکنومکس کا کورس ہے اور میکرو لیول پر بات کرنا چاہ رہے ہیں سو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے پوری ایکانومی کا ایکریگیٹ ڈیمینڈ کرو جو ہے وہ کام کرے گا سو یہ ایک طرح سے ایک بیسک ڈیفرنس بھی ہے بیٹوین میکرو ایکنومکس میں اور میکرو ایکنومکس میں میکرو ایکنومکس میں ہم انڈیویجول یونٹس کی بات کرتے ہیں فرم ہاؤس ہولڈ like this جبکہ میکرو ایکنومکس میں ہم ایکانومی پر ایز ای ہول بات کرتے ہیں سو یہ بیسک ڈیفرنس آپ نوٹ کرتے ہوں گے میکرو ایکنومکس اور میکرو ایکنومکس میں سو میکرو ایکنومکس میں ہم کیسے کہ انڈیویجول فارمز کے جو ڈیمینڈ کرفز ہیں لیبر ڈیمینڈ کرفز ہیں ان کو ہم ایڈ اپ کریں گے اس ثم کریں گے اور اس سے ہمارے پاس ایکانومی کا لیبر ڈیمینڈ کر رہا جائے گا سو کچھ ازمشنز ہیں جن میں یہ ہم ایگریگیشن کریں گے نمبر ایک ازمشن تو یہ ہے کہ دیرہ کانسٹرنٹرنٹو سکیل ٹھیک ہے ہم نے بات کی تھی کانسٹرنٹرنٹو سکیل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ فیکٹرز آف پرڈکشن کو جس پرپورشن سے انکریز کرتے ہیں آؤٹپوٹ اسی پرپورشن سے انکریز ہو جاتی ہے سیکنڈ یہ ایڈمشن تھی کہ پرفٹ کامپیٹیشن ہے لارچ نمبر آف ایڈنٹیکل فارمز ہیں اور تمام فارمز جو ہیں وہ پرفٹ کو میکسیمائز کر رہی ہیں اور پرفٹ کامپیٹیشن ہے دونوں مارکیٹس میں انپوٹ مارکیٹ میں اور آؤٹپوٹ مارکیٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم جو ہے اس کے لیے ویج گیون ہے کانسٹنٹ ہے وہ اپنے کوئی بھی انڈیویجویل ایکشن سے ویج کو افیکٹ نہیں کر سکتی اور اسی طرح سے آؤٹپوٹ مارکیٹ میں بھی پرائیس فارم کو گیون ہے اور فارم اپنی کسی بھی ایکشن سے پرائیس کو افیکٹ نہیں کر سکتی سو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کے ان ایزمشن کے تحت جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پوری ایکانومی میں صرف ایک لارچ فرم ہو اور اس کا جو لیبر ڈیمینڈ کرپ ہوگا وہ بلکل ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ایکانومی میں آپ کے پاس لارچ نمبر او فارم ہیں اور وہ سب آئیڈنٹیکل فارم ہیں اور سکیل میں کام کر رہی ہیں اور پرفر کمپیٹیشن ہے تو ان لارچ نمبر او فارم کے جو انڈیویجول ڈیمینڈ کرپ ہیں ان کو ایڈ کرنے سے جو آپ کے پاس دیمینڈ کروائے گا جو اس کا دیمینڈ کرپ ہوگا یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہوں گے اگر آپ گرافیکلی سمجھنا چاہیں اس بات کو تو اگریگیٹ لیبر ڈیمینڈ کرپ لینے کا حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لارچ نمبر او فارم ہیں اور اگر آپ ان کو ہوریزنٹلی سم کریں گے ہوریزنٹلی سم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک گیون ویج پر ٹھیک ہے فارگزمپل کوئی ایک گیون ریل ویج ہے اور اس پر ایک انڈیویجول فارم جو ہے وہ فائیو ورکرز ڈیمینڈ کر رہی ہے اور آپ کے پاس وانتہ او دن فارمز ہیں تو آپ اس ریل ویج پر فائیو ملٹیپلائیڈ بائی وانتہ او دن ٹھیک ہے اور اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس ریل ویج پر پوری اکانومی کی اگریگیٹ ڈیمینڈ آ جائے گی یہ کہلاتی ہے ہوریزنٹل سمیشن ٹھیک ہے کہ ورٹیکل ایکسز کی جو ویلیو ہے وہ آپ کانسٹرینٹ لے کر ہوریزنٹل ویلیوز کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں so this gives you an aggregate demand curve اور جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک فارم کا demand curve ہے اور اس کو شفٹ کرنے والے کونسے فیکٹرز تھے بلکل اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو aggregate demand جو فارمز کے انڈیویجول demand curve کو شفٹ کرتے ہیں وہ ہی ایکانومی کے aggregate demand curve کو شفٹ کریں گے کونسے فیکٹرز تھے آپ ریکال کریں ہم نے بات کی تھی کہ capital stock جب change ہوگا تو وہ انڈیویجول فارم کے demand curve کو شفٹ کرتے ہیں اور اسی طرح وہ aggregate economy کو بھی شفٹ کرے گا اور supply shock جو ہیں وہ بھی فارمز کے انڈیویجول جو demand curve اس کو افیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ aggregate demand curve کو بھی افیٹ کرے گا سو یہ ایک سمپل سی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم انڈیویجول فارمز کے لیبر demand curve سے پوری ایکانومی کا aggregate demand curve لے سکتے ہیں اکی؟ This is just the horizontal summation of individual labor demand curves and this will give you the aggregate demand curve of the economy Thank you موسیقی موسیقی